جائیں دوستوں سواگت ہے آپ سب کا میرے چینل پہ آج میرے ساتھ ایک اور وششت آتی تھی ورن کمار جی جائے سوال ان کا صرف ایک پرچہ ہے یہ جیتے جاگتے جو ہے نا آنکڑوں کے انسائیکلوپیڈیاں ہیں ان کا پورا دین صرف آنکڑوں پہ ہوتا ہے اور یہ نہیں بولتے ان کے صرف آنکڑے بولتے ہیں میں جرا رنگ لائٹ سر جلانا بھول گیا ہوں وہ جلال ہوں یہ لیجئے اب تاب میرے چہرے پہ بہتر لائٹ آپ کو دکھائی دے گی پرن بھائی سواگت ہے سر چینل پہ بہت بہت دھنیواد آپ کا تو درشکوں میں ورن بھائی کو پچھلے بارہ سال سے جانتا ہوں سر بارہ سال سے ہم لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں ہاں تو ہو گیا ہوگا بارہ تیرہ سال لگ بہتے کیونکہ نہیں دوزار چودہ کے چناف سے پہلے ہم لوگ پوری طرح ہنڈرڈ پرچن سکری ہو گئے تھے سوشل میڈیا پہ ہاں پہچان اپنے اس کے تھوڑی پرانی ہے دوزاری گیارہ کے آس پاس کی پر ہماری دوزاری پہچان تو تب بنینے جب ہم نے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ سکری ہو کے ہم نے مطلب ماحول بنانے کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا دوزار تیرہ کا مجھے وہ دور پورا اچھی ترہاد ہے پورا دوزار تیرہ اور دوزار چودہ کا چناو سے پہلے کا محل تو میری ورن بھائی جو جان پہچان ہوئی کیونکہ یہ ہمیشہ آنکھڑوں کی بات ہم لوگ ریٹورک پہ بات کرتے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ کہتے تھے یار آنکھڑوں پہ بات کرو آنکھڑے سامنے رکھتے بات کرتے ہیں تو میں پچھلے کئی دنوں سے ورن بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یار آئیے جرہ آنکھڑوں پہ پھر سے بات اب سمائے آ گیا ہے آنکھڑوں سب کو رام رام آپ یہ بتائیے کی آنکھڑوں سے آج آنکھڑوں پہ ہی بات کریں گے اور بات چیت کا کیندر رکھیں گے تر یو پی یا آج کرتے کرتے ہیں آج ایک overview لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سلسلے کو جب اب چناؤ بھر ہماری آپ کی بات چیت ہوگی تو ہم اس سلسلے آگے بڑھائیں گے تو آپ opening remark دیجئے کہ در یو پی میں پچھلے چناؤں میں 49 point something percent vote bjp کو ملا ہے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں یہ شاید bjp کا ہے اگر ہم صحیح ہوگی دل کو جھوڑ لیں تو یہ آنکھڑا 50 percent سے اوپر چلا جاتا ہے میں نے سنایا ہم اپنا دل ہو کارا جھوڑ لیں تو 51 something ہو جاتا ہے یا 50 something ہو جاتا ہے لگ بک 51 کو approach کر رہا ہوتا ہے تو سر اور ویدھان صبح میں یہ 40 کے اسپس چلا جاتا ہے ہاں ویدھان صبح میں normal course میں bjp کو 20 percent کا attrition ہوتا ہے 20 percent 20 percent 50 20 percent اگر آپ نکالیں گے تو یہ 40 کے اسپس اور باقی تھوڑے محول پر 3-4 percent 40 44 کے بیچ بیٹھتا ہے لیکن 20 percent کا normal attrition اچھا جی اب آپ کو جو اس وقت 22 جنوری کے بعد پورا دیش نے پوری دنیا رامائے ہو گئی ہے بڑا جھوردست اموشنل محول رہا تو آپ ہی مجھے یہ بتائیے سر کی اگر فلوٹنگ ووٹر کو یہ محول کیسے پرباویت کرنے جا رہا ہے اور لوگ صبح میں bjp اپنے 50 percent والے آکڑے سے کتنا اوپر نیچے آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے آہ آپ نے یہ جو کہا فلوٹنگ ووٹر تو اس پہ ہی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ فلوٹنگ ووٹر آج کی ڈیٹ میں ہے کون بچہ کون جے اکتر پردیس جیسے محول میں یا پھر پورے بھارت کا ہی محول دیکھ لیں اس سمیں تو بے حد پول رائیز ایلیکشن ہو رہے ہیں جس کو پتہ ہے جس کو نہیں لانی ہے سرکار اس کو سرکار کے ورد میں ووٹر دینا ہے یہ ایک دم پالے کھچ گیا ہے کھاکا بن گیا ہے تو ایسے میں فلوٹنگ ووٹر بہت کم بچے رہے گئے ہیں جو انڈیسائیسیو یا فین سیٹنگ ووٹر کی آپ جو بات کرتے ہیں اس کا پرسنٹیج کم ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے 2014 کے بعد اس سے پہلے یہ سڈنلی بہت زیادہ تھا 2014 کے بعد بھی اس کو بولتے ہیں کافی زیادہ تھا 2019 آتے آتے پھر اس تھی یہ بن گئی کہ اس کی سنکھیا بہت زیادہ تھی 25 سے 30% کے بیچ میں ہوتا تھا یہ لیکن اب آج کی اس تھی میں جب ایک دم پالے کھچ گئے ہیں تو جو بچے کھوچے ووٹ ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں فلوٹنگ ووٹر کیونکہ بچے کھوچے ووٹ مطلب وہ پارٹیاں جو سیدھے کانٹیشٹ میں نہیں ہیں ان کے ووٹر کو فلوٹنگ ووٹر گینی ہے اور پانچ سے ساتھ آٹھ دس پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس سمیں ڈیسیجن میکنگ کی اسٹیتی میں نہیں ہیں ٹھیک ہے پندرہ بیس پرسنٹ وہ ووٹر ہیں جو دونوں پکچوں کے نہیں ہیں پر وہ مجھ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو تو چننا آیا ہمیں کہیں نہ کہیں لوگتنطر میں ان کو پارٹیسیپیشن چاہیے باگیداری چاہیے اور ان کی اپنی پارٹیاں ایک دام حاشیے پہ پڑی ہوئی ہیں مطلب جس پہ وہ داؤں لگانا چاہتے ہیں یا جس کے وہ پرمپراغت ووٹر ہیں اتر پردیس کے سنیریوں میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہن جی کے ووٹر ہیں اور کانگریس کے ووٹر ہیں جن کو آپ فلوٹنگ ووٹر میں گینئے کیا آپ ان کو اپنے پالے میں کر سکتے ہیں یہ دونوں گٹ بندنوں کے سامنے یہی پرشن ہے وہ اپنے پالے میں کہاں تک کر پائیں گے کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ان کو آپ فلوٹنگ ووٹر مان لیجیے باقی ایک دم معاملہ آر پار کا ہے ہے ٹھیک ہے آج کی دیٹ میں چناؤ وہ ہی بٹا ہوا ہے پچاس تیس اور بیس آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے جو چیمپین ہے وہ پچاس پہ کھڑا ہے جو چیلنجر ہے وہ تیس پہ کھڑا ہے اور باقی بیس میں سب تو آج کی تاریخ میں آپ چیلنجر کسے مان رہے ہیں دیکھئے چیلنجر تو کوئی نہیں ہے ہاں سیکنڈ پول کرنے کے لیے ہیں نسچت روپ سے جو پارٹی سیکنڈ پول کر لے جائے گی جاتر سیٹوں کو وہی چیلنجر ہے لیکن اس پارٹی کو بھی پتا ہے اس کے مدداتاوں کو بھی پتا ہے کہ وہ سیکنڈ پول کے لیے لڑ رہی ہے جی اچھا مجھے یہ بتائیے اب میں تھوڑا آپ سے پسٹ پوچھ لیتا ہوں انڈیا لائنس کی آج کی تاریخ میں یو پی میں کیا ستھی ہے اور اس وقت کتنے دھرویے چناؤں ہونے جا رہا ہے آپ کو ابھی تک آج کی جو ورطمان ستھی ہے مجھے تو لگ رہا ہے پہلی بات کی یہ چھبیس جنوری رات آٹھ بجے کی بات میں کر رہا ہوں کہ یو پی میں یو پی میں ہی کہاں پورے دیش میں کہاں انڈیا لائنس کھڑا ہے انڈیا لائنس کی تو دھجیاں اڑ گئے پچھلے دو تین دنوں کے جو گھٹنا کرم رہے ہیں یا پچھلے ایک ہپتے کا جو گھٹنا کرم رہا ہے وہاں ممتہ دیدھی نے سیدھے لنگڑی مار دی کی نہیں بھائی کوئی ایلائنس نہیں ہوگا ہم آ کے لئے لڑیں گے بی آر کے وارے نیارے ہو رکھے ہیں تو پھر اتر ودیس میں کون ان کو ایلائنس میں لینا چاہے گا تو انڈیا لائنس جیسا کوئی ایلائنس کم سے کم یہ گنگا کے بیلٹ میں تو ہم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے گنگا جی نکلتی ہیں گنگوتری سے اور گرتی ہیں گنگا ساگر میں ٹھیک ہے جن رجیوں میں یہ جا رہا ہے ماملہ وہاں انڈیا لائنس کی سیٹی آپ دیکھ لیجئے مجھے یہ بتائیے دیس کی مجورٹی سیٹیں بھی یہی ہیں نہیں مجھے یہ بتائیے آج کی سیٹی میں کانگریس کا سپا کے ساتھ سیٹو کا تال میل ہوتا وہ دکھ رہا ہے آپ کو نہیں وہ بھی جائے بات اس کی نہیں ہے پہلے تو ہوتا ہوا ابھی تک دکھ نہیں رہا ہے اب مطلب یہ ہے کہ کانگریس کوئی سبق لے لے کہ بنگال میں ہماری نہیں سنی گئی اور بیہار میں ہمارے ساتھ خیل ہو گیا جس کو بولتے ہیں سکریپائز کر دیتے ہیں ہم پانچ ساتھ سیٹوں پہ آٹھ سیٹوں پہ ہم تیار ہو جاتے ہیں باقی سپا کو لڑنے دیتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تب تو کوئی انڈی ایلائنز بنے گا نہیں تو باقی بھائیہ جی جو ہیں وہ کیوں شیئر کریں گے کیوں اپنا ووٹ جو ہے کانگریس کو ٹرانسفر ہونے کیوں دیں گے ٹرانسفر تو نہیں ہونے جا رہا ان کا ووٹ اسی تھی یہ بن گئی ہے بہین جی کی بہین جی کی پوزیشن تو اس پچٹ ہے کہ ان کو چناؤں لڑنا نہیں ہے آرام سے گھر بیٹھنا ہے ان کو گڑ بندن وغر کی باتی نہیں ہے پچھلی بار جو جو جھوڑ لگانا تھا انہوں نے لگا لیا 2022 سے تو انہوں نے چناؤں چھوڑ دیا ہے چناؤں لڑنا ہی چھوڑ دی سرینڈر کر دیا ہے جس کو بولتے ہیں وہ سرینڈر کرنا رہ گیا ہے باقی سب تو انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے چناؤں لڑنا نہیں ہے اپنے پیٹرن پہ ٹکٹ وکٹ وارٹ کے تھوڑی فارمیلٹی پوری کر لیں گی لیکن یہ ہو جائے اگر کانگریس کو اگر ڈھنگ سے صدبدی آ جائے بہین جی کہ ہی پیروں میں جا کے گر جانی چاہیے کانگریس وہ ہی پہ بول دے کہ نہیں بہین جی آپ لڑیئے پچاس ساٹھ سیٹ ہمیں دے دیجئے بیس سیٹ ہم آپ سے گھڑ بندن کر لیں گے ہمیں نہیں کرنا آکھلیش یاد اسے گھڑ بندن تو آج بھی جس کو بولتے ہیں کہ چناؤں تھوڑا رومانچک ہو جائے گا اتنی بری حالت میں بھی یہ ایک option ہے اگلے ایک ہپتے میں کانگریس چاہے تو ایکسپلور کر سکتی ہے بیٹھے بیٹھائے ہم لوگ آئیڈیا بھی دے دے رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ کانگریس کے جو رنیتی کار ہیں وہ مجمج اٹھاؤ جینیو چھاپ کے لوگ ہیں ہا ہاورڈ والے ہیں ہارڈ ورک والے تو ہیں نہیں تو یہ اس طرح کسی دنی باتیں ان کو سمجھ میں کہا آتی ہیں آج بھی یہ سماؤنا ہے مجھے ایک بات بتائیے جرا کانگریس کو یہ خوش فہمی ہے کہ اس بار ہم جیتے ہیں چاہے نہ جیتے لڑائی میں رہیں چاہے نہ رہیں مسلمان ہمیں ووٹ دے گا یہ خوش فہمی یا یہ کانفیڈنس کس آدھار پہ کانگریس کو آ رہا ہے کہ نہیں چاہے کچھ ہو جائے اس بار ہم ہم بے شک اکیلے بھی چناؤ لڑیں گے اسی سیٹوں پہ تو بھی اگر ہم مسلمان کو ٹکٹ دیں گے تو مسلم ووٹ ہم کو ملے گا یہ یہ وشواف یہ یہ آتما وشواف یا یہ خوش فہمی کانگریس کو آگ کہاں سے رہی ہے اس کے پیچھے کی psychology کیا ہے خوش فہمی والی بات ہے آتما وشواف نہیں ہے یہ خوش فہمی آتی ہے کانگریس کو کانگریسی مرسی نریز جو ہوتے ہیں جس کو جو ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو سوشل میڈیا میں پروپگینڈا کرتی ہے جو ان کو انجیو باج راجنیتی کرنے کے لئے پریریت کرتی ہے جو واسطویق مدوں سے بھٹکا کر کانگریس کو یہ بتاتی ہے کہ جمین پر تم ہی سب سے مجبوط پرتیدوندی ہو اس لیے سوہبھاویک روپ سے تم پہلی پسند ہو اس طرح کی ہجاروں لاکھوں لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہے پورے یوٹیوب پہ پورے ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ جہاں بھی ان کا ہوتا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی مکلپ نہیں ہے اور کانگریس ہی تمہاری نیا پار لگا رہی ہے یہ نیریٹیو کے لیول پر چل سکتا ہے مجھ میں لوٹنے کے لیے پانچ سال یہ خوب نیریٹیو چلاتے ہیں اور کانگریس جہاں مجھبوت پوزیشن میں تھی ابھی پسچ کا اسپیس بھر سکتی تھی وہاں ایسا ہوا بھی بھارت جوڑو یاترہ کے پہلے چرنہ میں اگر آپ دیکھیں گے ابھی مہمنت ویسو سرما جی کے بیان پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو میاں یاترہ کہہ دیا اسم یہ واسطویق روپ سے یہ مسلموں کو ہی جوڑنے کی یاترہ کے روپ میں سامنے آئی ہے کہ ان کو جوڑ پائے اور جوڑنے کا پرنام ان کو کرناٹک اور تیلنگ گانا میں دکھا بھی صبح بھاوی روپ سے وہاں کانگریس سب سے مجھبوت پارٹی ہے اور جو پارٹی تھی مسلموں کا ووٹ اس کو نجا کر چلا گیا لیکن یہ اسططح بھارت میں تو نہیں ہے یہاں تو کانگریس تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹھے ساتھوے نمبر تک کی پارٹی ہے جاتر پردیش میں خاص کر گانگا کے بیلٹ میں ٹھیک ہے اتر پردیش میں کانگریس کی جو چوتھے پانچ میں اگر ووٹ پرسنٹ سیٹ کے حساب سے دیکھیں تو چھٹے ساتھ پر 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 سیٹ کم سے کم بہت جور لگا دیتی تو چوتھے نمبر پر رہتی ہے بیار میں بھی وہی استطح ہے اور بنگال میں تو پتے نہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ خوش اس بیلٹ میں یہ امید کرنا کہ مسلمان ہم کو دے دے گا ووٹ یہ کانگریس کی خوش نہیں وہ تب تک مسلمان کیا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا مسلمان ووٹر بھی بہت چالاک ہے وہ بھی لہر کی سواری کرتا ہے اگر کانگریس کے پکچ میں بھارت کا مدھیورگ یا گنگا کے بیلٹ کا مدھیورگ مدھیورگ سے مطلب یہاں پر اکنومک کلاس ہے اگر وہ کانگریس کی نیتیوں سے اپنی سحمتی جتاتا سحمتی جتانے کے لیے اس کو دو پرموک بندو ہیں کی کانگریس کے پاس راشتو سمبندیت کوئی نیتیاں ہوتی کانگریس کے پاس ہندو تو سمبندیت کوئی نیتیاں ہوتی تو این دونوں پر یا تو پھر کانگریس کے پاس باسطوی دھراتل پر دکھائی گئی کچھ آرثיק نیتیاں ہوتی جس کے طرف آکرشت ہو کر مدھیورگ اور اس میں بڑا سب سب کا جو سمبند ووٹروں کا بھی ہے وہ کانگریس کی ہاں ملانے لگتا تو مسلمان اس لہر کی سواری کرتا مسلمان اس پر چڑھ جاتا لیکن ابھی اس طرح کوئی محول نہیں ہے اس طرح کوئی جس کو بولتے ہیں کہ کوئی سمبھاؤ بھی نہیں ہے اتر پر دیش میں کانگریس کے فیور میں بیٹنگ کرنے کے لیے مدیور کے پاس یا سوان مدیور میں سب آتے ہیں سوان کا جو ایک پرمپراغت حصہ شروعات سے کانگریس ہی رہا ہے وہ بھی ان سے خیس گیا اور یہ بہت ابھی تک 6 مہینے پہلے تک کچھ یا پھر مدیور میں بھی کچھ اس انتوس نے تھا آرتھ نیتیوں کے پرتی ان لوگوں نے کانگریس نے کیا کیا جو یہ پانچ راجیوں کے حال میں چناؤ ہوئے اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو OBC OBC اور جاتی جنگڑنا ان سو کا سمرتھ بتا دیا ارے بھائی OBC آپ کے پالے میں تھوڑی کھڑا ہے کہ آپ کے پالے میں آ کے بیٹھ جائے گا اس نے تو آپ کے ہاتھ سے گیا وہ آپ کے ہاتھ آنا نہیں تھا اور جو آپ کے پچھ میں آ سکتا تھا جو ناراج تھے کتھی تروپ سے بھاج پاس وہ ایک دم اس طرح کی باتوں سے بانگال میں نہ بیہار میں نہ جھار خند میں نہ اتر دیش میں تو کانگریس کو اس سمیں کون پوچھے گا یہ آتموی سواز جو ہے وہ بھارج جوڑو یاترہ کے کاران ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جوڑ لنے نیک کاران تیلنگانہ اور کرناٹک میں ان کو آشاتیت سپلتا ملی بات صحیح بھی وہاں پر ملی پر وہاں پر مکھ بھی پکچی کار سپیس تھا نیک کانگریس کے پاس کانگریس کبھی بھی وہاں پر ستہ کی دوڑ سے باہر نہیں ہوئی تھی نا پر جن راجیوں میں بھار جس میں بیہار آنا ہے بنگال میں یہ ہاتھ فائی کری رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر اس ہی ہے کانگریس ستہ کی دوڑ میں پچھ لگو بننے کی ستی میں بھی نہیں تو کیوں مسلمان ووٹ ان پر داؤن لگائے گا تو مسلمان کے ہاتھ میں تو کم سے کم چوائیس کو لے کر بہت limited choices ہیں بنگال میں موٹے طور پر ان کو ممتہ جی کے ساتھ جانا ہے بیہار میں لالٹین میں ہی تیل بھریں گے وہ چاہے وہ جلے نہ جلے الگ بات ہے اور اتر دیس میں سائی کی لیے ان کو چلانی ہے چاہے وہ پنچر ہو رکھی ہے تو کانگریس کا یہ جو اتی اتما ویسواس یا خوش پہمی ہے یہ اس کو ڈوبانے کے لیے پرے آپ ہے میں مجھے اگر میں آپ کو صحیح بتاؤ مجھے اگر اینالوجی دینی ہو نا مسلم ووٹ کے بارے میں تو وہ دسکوری چینل میں دکھاتے ہیں کہ جب شیر نی پرائیڈ بناتے ہیں تو پرائیڈ میں جو جو الفا لوین ہے وہ اپنا جب territory مارک کرتا ہے تو جو کشور ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں جو نئے لڑکے جوان ہو رہے ہوتے ہیں شیر وہ بڑے شیر کو چیلنج کرتے ہیں تو ایک یدھ ہوتا ہے تو یا تو کشور مل کے نیا جو شیر ہے وہ پرانکا کو لکھت دیتا ہے مارک یا جو ابھی تگڑا ہے وہ کشور وں کو لکھت دیتا ہے تو کشور کو territory سے بھگا دیا جاتا ہے تو ہیٹ میں آئی وی شیر نہیں جو ہے پھر وہ اس ویجائی شیر کے ساتھ جو ہے سنتان اتپتی کرتی ہے تب یہی مجھے لگتا ہے مسلم vote کا ہے ان کے پاس بھی 24 نہیں وہ دیکھ لے گا کہ سپا تگڑی ہے کانگریس تگڑی ہے جو سب سے تگڑا جو آپس میں پہلے لڑ لو جیت لو جو جیت کے آئے گا ہم تو اس کو دے ہی دیں گے سہی بات ہے تو پر مجھے یہ بتائیے اکھلیش سے ناراجگی ہے مسلمانوں کی پر کیا اتنی ناراجگی ہے کہ کانگریس کو vote دیں گے یا بس پام چلے جائیں گے نہیں سوال ہی نہیں اگر اصل میں یہاں پر میڈیا بہت بڑا رول ناراجگی جیسا کچھ نہیں ہے اکیلیش بھی ان کے لیے پلیٹ فارم کے جیسے ہیں اکیلیش یادو ان کا بکلپ نہیں ہے مجبوری ہیں اس بات کو سمجھ ہے مجبوری ہے اور یہ مجبوری بہت صحیح طریقے سے ملائم سنگھ یادو کی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی مجبوری ملائم سنگھ یادو نے اپنی پارٹی کو اس طرح سے نرچر کیا تھا ملائم سنگھ یادو نے اپنی پارٹی کو اس طرح سے نرچر کیا تھا کہ وہ کانگریس کا بکلپ بنے تھے اور اس سمیں کانگریس کا بکلپ بنے تھے جب واقعی کانگریس کی طرف جانا مسلمانوں کو آہت کرتا تھا بابری مسجد گریت تھی اور اس کا دوشی وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو مانتے تھے کہ بابری مسجد کو بچا نہیں سکی اس کے بعد لیکن یہ سب دور ہو گیا تھا 1996 آتے آتے اس ستی ایسی بن گئی ملائم سنگھ کی سماج وادی پارٹی اور بھارتی جنت پارٹی نے اندر کھانے میں اور سونیا جی جا رہی تھی پردھان منتری بن اس میں ملائم سنگھ یادو نے سرکار گرنے میں سہیوگ کیا پر سونیا جی کو سرکار بنانے میں سہیوگ نہیں کیا لیکن بنانے کے لئے سہیوگ نہیں کیا کیونکہ ملائم سنگھ اس بات کو 1999 میں ہی سمجھ گئے تھے کہ جائے گا یہ بات آج سے 25 پہلے کی بات ہے تو ملائم سنگھ کا یہ calculation تھا اور اس calculation کے آدھار پر 2003 میں ملائم سنگھ کی سرکار بھاچپا بنواتی ہے اب اس میں پھر یہ کھیل ہوتا ہے 2004 میں لوگ سب چناؤ ہوتے ہیں بھاچپا بچا کھوچا جنہ دار لوٹ جاتا ہے لیکن وہ جنہ دار لوٹ نے کے باد سب سے زیادہ ویجیتہ پارٹی کے روپ میں سامنی آتی ہے سماج وادی پارٹی 2004 میں سماج وادی پارٹی نے اگر میں ٹھیک ہوں تو 37 سیٹے جیتی تھی 36 پلس ایک تھی حریدوار کسی جیتی اور جائر تی بات ہے اگر بھاچپا بکلپ نہ ہو تو 2004 میں تو بھائی مدیوورگ بھی سواری کر رہا تھا کانگریس کی طرف جا رہا اپنا رویان دکھا رہا تھا اس جوانے میں یہ نئی پرانی پینشن یوجنا بگر بانکی جا رہی تھی پاچوان ویت نایوگ آ رہا تھا اور بینویش سے بہت سمجھے آئے تھیں آرثی نیتیوں سے ناراج تھے انڈیا سائننگ سے ناراج تھے تو وہ کانگریس کی طرف جا کر سپا کی طرف چلے گئے دینا ہی نہیں اور دوسری پچھڑی جاتیوں کو بھی آپس بانٹ کر رکھ نای اور اتر پردیش میں کانگریس کی جمین پنپ نے نہیں دینی یہ ہی سمجھو ہوتا بھاچپا اور سپا کے لگاتار مجبوط ہوتے رہنے کا کارن رہا ہے اتر پردیش میں چلو ٹھیک ہے تم نہ تو ہم صحیح ہم نہیں تو تم صحیح لیکن یہ سمجھو اکھلیش یاد نے توڑ دیا اپنی ناسم جیوں سے انہوں نے 2017 میں آدھر پپو جی سے سمجھو کر لیا اور کانگریس کو بہت ساری سیٹ پہ انہوں نے جیون دے دیا کانگریس حالان کی اپنے ایسے جیویت نہیں ہو پا رہی نہیں تو ایسی ایسی گلتیاں کے لئے سے یاد ہو نہیں کی ہیں کہ کانگریس یہاں پہ جیویت ہو جائے اور جیسے ہی جیویت ہوگی 2009 repeat ہو جائے گا 2009 سے آشت سمجھ رہے ہوں گے آپ ہاں ہاں خوب خوب 21 سیٹ 2009 میں 21 سیٹ چناؤ میں جیت گئے تھے 2 سیٹ ہو گئی تھی ایک فیروزا باد چناؤ بھی جیت گئے تھے جی 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 تو 20 سیٹ ہو گئی تھی ان کی یہ سیٹ کہاں سے آئیں سوچ راج ببر کے اپنے کتنے ووٹ ہیں فیروزا باد میں راج ببر کے ببر ووٹ کتنے مطلب پنجابی ووٹ کتنے ہیں 25 ہزار ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے پورے لوگ سبا سیٹ پہ جی بالکل اور 2009 کی ساری سیٹ کانگرس اسی طرح سے چیتی ہے مجھے ایک چیت بتائی 2009 میں جو 21 22 سیٹ جی تی ہے اس میں بیس ووٹ کیا تھا اس پہ مسلمان کا top up ہوا پر بیس ووٹ کیا تھا کانگریس کا بتا رہا بیس ووٹ کیا تھا میں نے بولا نا پہلے ہی بولا کہ مدی ورغ آپ میں جو میڈل کلاس نیچے طبقے پہ ہے جو اس وقت بہت زیادہ ماترہ میں تھی اس تک جو narrative پہنچانے کا کام کرتا یہ مدی ورغ کرتا وہ ہی آپ کی نیتیوں کو بتاتا ہے ان کو پتا ہی ہوتا ٹھیک ہے باقی جاتیاں اس میں پھر like minded جاتیاں جوڑتی چلی جاتی ہیں بڑا جس کو بولتے ہیں کی اس کا بہت آئی ہے وہ ہی مدی اور جو موڈی کی جائے جائے ہر چناؤں میں 2014 کے بعد سے وہ جرا سا neutral ہو جائے گا نا جیسے 2018 کے آپ کو میں بتاؤں مدی پردیس کے چناؤں میں راجستان کے چناؤں میں جاتی سے اتر مدی بڑھ سائیلنٹ ہو کے گھر بیٹھ گیا تھا کہ نہیں آرام ان کو ڈیفنڈ نہیں کر پائیں گے پتا چلا بی جی پی راجستان مدی پردیس 36 وڑ بڑے آرام سے ہار رہ گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو جرا جرا سی انتر سے خاص کر راجستان اور مدی بہت جرا جرا سی انتر سے کیونکہ BJP جاتی وں کے سمجھ میں جیتی ہی نہیں ہے جو ووٹر ہے جو روز کمانے کھانے سے لے کر کے جو نیتیوں کو پروپگیٹ کر سکتا ہے وہ آپ کی جب جے جے کرے گا تو کوئی مائی کالال اس پہ کاؤنٹر نہیں کر سکتا اس کے پیچھے سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے کچھ راجیوں میں BJP کی ستھی دو ڈول کیوں رہتی ہے کیونکہ وہاں جو میڈل کلاس ہے چک ہے یا اپر میڈل کلاس ہے تو آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ وہاں پہ جاتی یہ بات نہیں ہے میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس جو ہے وہ BJP کے پورتی فیور میں نہیں اس کے پاس آبی کاؤنٹر نیریٹیو بچے ہوئے تھے بھی پکش کو دینے کے وہ ابھی تک پرو BJP نہیں ہے نیریٹیو کے حتاب سے جب کی جاتیوں کی جہاں تک بات کی جی تو جاتیاں واقعی پرو BJP ہو چکی ہیں لیکن جس کی جائجے کار مردی ورک کرے گا ابھی کانگریس کی جائجے کار اکیل بارتی مردی ورک کرنے لگے تو اپنے آپ دیکھیں گے کانگریس میں جان لوٹ آئے گی اور اس تمہیں وہ پوری طرح سے موڈی میں ہوا پڑا ہے پورے بھارت کا بہت جہاں BJP کی core strength موجود ہے تو وہاں پر تو کوئی chance اس لیے لگتا نہیں ہے کہ کانگریس کا ہاں یہ ہے کہ کانگریس اگر بسپا کو نہ ملیں گے مسلمانوں کے بسپا پوری طرح سے کانگریس کو ان سیٹوں پہ جو سیٹ سے میں مل جائیں گے مجھے ایک چیز بتائیے جب پچھلی بار گھٹ بندن میں سپا بسپا چناؤ لڑے ہیں تو بسپا کو لگ بگ 19% اور سپا کو لگ بگ 18% ملا اتر پردیش میں 2019 میں تو اس کو میں لگ بگ 37% مال لیتا ہوں اور 14% چودری سا آپ کی پارٹی کو بھی ملا 49 مال لیتے ہیں چلیے 49 پار نہیں کی تھے 49 موٹے طور پہ راؤ آف کر دیتے 40 پہ ٹھیک تو آج کی تارک میں آج اس 40 کو اگر آپ کو بانٹ نہ ہوگا تو آپ سپا بسپا اور رالود کو کیسے اس 40 کو کیسے ماتیں گے کتنا کتنا تینوں میں جاتا ہے اور مسلمان ادھر جا رہا ہے نہیں مسلمان کے پاس تو بھی کل نہیں سر موسلمان کے پاس وکلپ نہیں ہے یہ 40 کا بٹوارہ ایسا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں سماج وادی پارٹی جو ہے وہ 28 پرطیس مسلمان کو اگر ہم مان چلتے ہیں کہ ان کو ایک طرف مل جائے بہجان سماج پارٹی 9 سنہ 9 پرطیس اور چودری صاحب والی پارٹی جو ہے ملا کر چونکہ سات سیٹے مل گئی اس لیے 3 پرطیس مل جائے گا اس طرح سے جوڑی مطلب 26 27 پرسنٹ سپا کے ہیں 3 پرسنٹ چودری صاحب کی پارٹی کے ہیں چونکہ سات سیٹے مل ہی نا سماج بادی پارٹی سی ان کو ڈبل ڈیجیٹ میں اپنا 8% بچا نہیں پائیں گی اس بار پچھلی پار مسلمانوں کی نارجگی کا ایک بہت بڑا کارن یہ تھا کہ مسلم سیٹوں پر بھی مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دی تھی اکھلیش نے جیسے مضافر نگر سیٹ پہ پکش دونوں سے ہندو لڑا دیا تھا ایسے میں اگر بہن جی اس بار بھی ہوتا ہے اس بار بھی سپر رالوز مل کے کسی ہندو کو ہی ٹکٹ دے دیتے ہیں اور بہن جی مسلمان لڑا دیتی ہیں مجھ مجھ اگر تو بہن جی کو اگر اتنی عقل آ جائے گی تو بہن جی کے پاس بیس ووٹ تو پڑا ہی ہوا ہے مسلم کا top up مل جائے گا مسلم نیتا کو لڑا دیں وہاں پر پہن جی کو یہ کرنا چاہیے سیٹ نہیں جی راج نیتی تو بچی رہے گی بس پہ ووٹ پرشن تو بڑھ جائے گا مسلمان کی بھی راج نیتی بچی رہے بہن جی بھی جانتی لیکن وہ کر نہیں رہی جائر سی بات اس کے پیش بہت طغیرہ پولیٹیکل منیجمنٹ ہے چاہتے ہوئے ٹکٹ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بس پا کی ٹکٹ بھی بھاج پی سب بانٹ رہے ہیں ہاں ہم کو لگتا ہے کانگریس کی ٹکٹ بھی بانٹ رہی مدد پزیز میں کانگریس کی ٹکٹ بھاج پا دیئے جیتا جیتا راج ہار گئی کانگریس لوگ سب کر دیں گے لوگ سب میں یہ کر دیں گے یہ لوگ اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے بھائی جیت لکش ہے کیونکہ وں موڈی جی نرتی تو اس کے لیے جو بھیک چینل پولٹکس کر رہے ہیں ہمیں منجور ہیں یہ مجھے بتائیے جو مسلم بہول لوگ سبھا میں مسلم بہول سیٹے ہیں مجفر نگر اور سنبھل جیسی سیٹے ہیں مجفر نگر مسلم بہول نہیں ہیں سنبھل ہاں مسلم پربھا کی سیٹے ہیں مسلم بہول سیٹے ہیں جی مسلم پربھا اور مسلم بہول ملا کے پچھ میں اتر پردیش میں دس سیٹ ہوگی ہاں کہہ سکتے ہیں لگ بگ دس سیٹے ہو جائیں گی سات آٹھ کے قریب ہیں ان سات آٹھ سیٹ وں رامپور مراد آباد اور نگینہ نگینہ بھی نہیں کہوں گا رامپور مراد آباد سنبھل یہی سیٹے ایسی ہیں جہاں پہ اگر مسلمان ایک دم ایک طرف ہو کے ووٹ ڈال دے تو بیجی پی کو دکت آسکتی ہے باقی کہیں کوئی کچھ سین ہے نہیں باقی کاؤنٹر پولرائیزیشن بھی حد درجے کا ہے اب جیسے سہارنپور کی سیٹ لے لیتے ہیں سہارنپور کی سیٹ میں جدر بہن جی کا ووٹر جائے وہی جیت ہوگی مسلمان کے ہونے نہ ہونے سے بہت فرق نہیں پڑتا وہاں پر یہ استطیتی ہے تو ساری سیٹوں کی یہی جو ایسپائرنگ کنڈیڈیٹس رہتے ہیں وہ سب تو بیٹ جاتے ہیں لوگ سب میں تو کدعور نیتا لڑتے ہیں بڑے نیتا لڑتے ہیں تو جیسے مجھا فرنگر جیلے کی بات کریں مجھا فرنگر سیٹ کی بات کریں اس میں پانچ سب 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 میں پندرہ کنڈیڈیٹ ہو جائیں گے جن کو اپنا اپنا سٹیک چھئیے ہوگا بھائی تین تو ہوتے ہی ہیں پھر لوگ سب میں پتا ہے کہ بیچ میں لڑائی دو یا maximum تین لوگ کے بیچ میں fight ہے تو باقی سب لوگ جو ہیں وہ شیلٹر لے لیتے ہیں جن فکش میں جانا ہو کسی نہ کسی پالے میں ہو جاتے ہیں تو ایسی condition میں بیجے پی بہت مجبوط ہو جاتی ہے اور جیسا آپ نے بتایا کہ بہت مسلمانوں کو بہت granted بھی لے رہا ہے چاہے وہ Achilles کا پی ڈی اگر بندن ہو چاہے وہ انڈی گر بندن ہو تو ٹکٹ تو دیتا نہیں بنوا مزدوری قرار ہے تو ان میں کیا حوصلہ چناؤ لڑنے کا ان کا ان سنٹیو ہے ووٹ ڈالنے کا ڈالوانے کا لگ کی ڈی ڈی ہو رہا ہو چکا ہو چک ہے وپکش کو نیلیٹیو تک نہ مل رہا ہو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پر مسلمان اور چپ چپ سے گھر بیٹنا پسند کرے گا کون جائے مطلب ہوتا نا کہ دو ہاتھیوں کی ٹکر میں کون تماس دیکھنے جائے کیا ضرورت ہے اپنی لڑائی اور مسلمان جس کو بولتے ہیں کی وہ انتجار کر لے گا اس کو پتا ہے لوگ تنت رہے آج نہیں تو کل ستا کبھی نہ کبھی پلٹے ہی انتجار کرتے ہیں تب تک اس وقت کا ابھی فسنے فسنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان مسلمان موڈی کو یا یوگی کو کیوں اٹھا دے یوگی موڈی تے عام پس مندہ مسلمان کو جو یوگی اور موڈی کی سرکار تھی کیا دکھت ہے مسلمان کی یہ دکھت سب سے بڑی ہے کہ اس کو انڈیو دکھت ہوتی نہیں ایسے کمیونیٹی دکھت ہوتی ایسے کمیونیٹی دکھت یہ اس کے اپنی پرسنل آئیڈنٹیٹی کمپرومیز ہے نا پرسنل آئیڈنٹیٹی جو ہے اسلام باد میں مہینے نہیں رکھتی سر تو پرسنل پرسنل اس کو کوئی خاص دکھت نہیں ہے اپنا جی کھا سب سے پہلے جا کے وہ اپنا کام دام کرا لیتا اس کو ایسے کوئی دکھت نہیں ہے اس کوئی دکھت ہے اس کو دکھت ہے اور اس پر جس کو بولتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اس پر کیا نجریہ ہے سرکار کا عرفہ خان ہم سروانی کہہ رہی روز ایک خنجر سینے میں پیوست ہو جا رہا ہے اب تھوڑا سا آج کے ڈسکشن کو میں دشا موڑ رہا ہوں جی چار نئی جات ڈیفائن کر دی سماج میں گریب ایک جات ہے مائلائے ایک جات ہے یو ایک جات ہے اور چوتی چوتی جات کسان بتائے تھی کیا بتائے تھی چار جات بتائے تھی نا نہیں تو دیکھنا پڑے گا مجھے یاد نہیں ہے مجھے یاد ہے ایک تو مہلائے ایک یو اور ایک گریب اور شاید چوتھا کسان دائیت چوتھا مجھے تین تو یہ تھی تین انہوں نے نہیں تو سب رام مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ رام لہر میں جو سب سے جیادہ پرہبھاوت ہوا ہے ورگ جو ووٹر ورگ جو وہ ہے ایک تو پہلی مہلاؤں کی دوسری یوہاں کی اس سے آپ کہاں تک سہمت ہے جی میں بلکل سہمت ہوں اور موضی جی کے اوورال نیہریٹیو کو آپ دیکھیں ان کا تو کام ہی ہے کہ بنی بنائی لی کو توڑتے ہیں ان کا یہ ہمیشہ نجریہ رہا ہے کیونکہ دیکھیں کیا ہے اب ہی رام لہر چل رہی ہے بات ہو گئی تھا ٹھیک ہے سر اب اس میں اگر کسی بھی پرکار سے یہ جاتی کے خانچے میں واپس چناؤ روڑ جائے جب یہ چار جاتیاں بتائی تھی موڈی جی نے وہ کون سا سمیہ تھا آپ یاد کیجئے جب یہ جب جنر جی اپنے چرم پر تھی اس کی بحث تو جاتی کا نیہریٹیو اس کو overcome کرنے کے لیے موڈی جی کو اپنا کوئی نیہریٹیو لانا بٹ نہیں تھا موڈی جی کے پاس جو انہوں نے نرچر کی ہوئی یواؤں کے روپ میں مائلاؤں کے روپ میں لابھارتیوں کے روپ میں گریب لابھارتی اور گریب یہاں پر انہوں نے سمان آرثی بنا کا تشکت دیا تو اس کونسی کو ایڈرس کر رہے تھے موڈی جی بڑے چالاک ہیں ان کو پتا ہے کب کس چیز کو کیسے بات کرنا تو انہوں نے ایک نئی کونسی ایڈرس کر دی تھی اور اسی لیک پر دیکھیں اچھا BJP کا بھارتی جنت پارٹی کی بڑی خاص بات ہے اس کی جو کمیونکیشن لائن ہے وہ top to bottom ہے جیسے کچھ بھی بولے اتنی بھی محنت کر لے وہ رنگ نہیں جمع پائے گا یہاں پہ جو top down communication ہوتا ہے وہ پر بھاوی ہوتا ہے ایک بار موضی جی نے کوئی بات بول دی لیچے تک سب لوگ وہ بات بولنے لگ جائیں گے اور اپنے آپ محول بن باقی سال بھر اس کے چھوٹے چھوٹے نیتاؤں کے بیان اور اس کے کارکرتاؤں کے بیانوں کو پکڑ کر بھی پکچ جو ہے وہ اپنا narrative آر گڑھتے رہتا ہے کہ دیکھیں اس میں یہ بول دیا وہ بول دیا یہ مسلمانوں کو پاکستان بھیج رہا ہیں لیکن دنیا اس کو سبسکرائب بھاؤناؤں کی جیمین پر اُگا ہوا ہے یہ ارگنین کی روپ سے نرچر نہیں ہے اب جیسے اس کے پکچ میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو یہ ایک پیسے کا profit نہیں دیتے ایک پیسے کا لاب نہیں دیتے اُلتے بیپر چین کا مجھا کھڑا رہتا ہے کہ یہ دو دو روپے میں ٹوئٹ کرنے والے لوگ ہیں اپنے گھر سے پیسہ ڈال پیسے پکچ میں کھڑے ہونے لوگ ہیں تو اس لیے جو یہ بولتے ہیں اگر اس کو اس طرح سے ٹریننگ ہوتی نہیں ہے یہ جو بولتے ہیں اگر اس کو پارٹی سبسکرائب کرنے لگ جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بیٹھے بیٹھائے جیت ہو جائے سارے لوگ دشاؤں میں پارٹی کو لے جانا چاہتے ہیں جب کی ایسا ہوتا نہیں بہت شراغ ہے جو اس کا ہائی کمان جو اس کی پارلی کمیٹی کہتی ہے جو سنسدی ادل کا نیتا کہتا ہے جو پی ام کہتے پروکتا کہتے اس بات کو مانا جاتا ہے تو موڈی جی نے شغوفہ اس مط چھوڑ دیا تھا موڈی جی کو بھی پتا ہے کہ اس کو address کرنا ہے اور دیکھ یہ فوکس اس پر بائیلاؤں کی بات ہوگی لعبھابتیوں کی بات ہوگی گریبوں کی بات ہوگی بیچ میں اسی ہمارے پکچ میں جو صال ہے وہ فالٹ لائن آتی ہیں اس پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں لیکن اس سمجھ فالٹ لائن بھی نہیں ڈکھ رہی گی اتنا مجبوط گراؤنڈ ہو رکھا ہے بھا کی جنت پارٹی کا مجھے کمیہ ہیں مجھے ایک بات بتائی مسلم مہلائیں ان کے اندر کچھ اندر 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 کھاتے میں چرننگ چل رہی ہے کیا مسلم مہلائیں ہم میں کہوں گا یہ impossible task چرننگ چلے بھی تو ان کا قومی نظریہ جو ہے وہ اتنا جی قومی identity ہے وہ اتنا جی 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 کہ وہ ان کو step out کر کے in mass یہ نہیں لینے دے گی بی جی پی 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 میں بھی ڈال سکتے ان کو کچھ سپورٹ چاہیے ہوگا جی اگر وہ بی آر چاہتی ہیں تو بی جی پی سکولر image بھی رکھتے ہیں جی سکولر پاسوان کی بھی اپنی سکولر image تو ان کی پارٹی پہ وہ vote ڈال دیں گے ان کو vote دی نہ ہوگا تو مہار آشت میں یہ اجید پوار کے ncp کو ڈال دیں گے can directly bjp کو vote نہیں کر سکتے کر ناٹکا میں جنت ڈی ڈال دیں گے لیکن bjp کے پاس اس طرح جگہوں پہ bjp کو بہت سیدھا vote پڑنا ہے اور وہ سیدھا vote ڈال پانا bjp کے لیے حاصل کر پانا کم سے کم ابھی سمبھو ہو اس میں وقت लगेगा इस politics को mature होने में बढ़त लगेगा है और 10 से 15 साल का वक्त कि राम मंदिर ने आम हिंदू महिला कि एर्रस्पेक्टिव आफ कास्ट को कितना प्रभावित किया है राम लहर ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आम हिंदू महिला वो जिसका पती भाजपा का वोटर नहीं है उनके अंदर बहुत जबर्दस्त एक वह है आडूलन हुआ है आप इस बात से कितना तहमत है यह दिखिए उनके अंदर देखिए भाजपा को वोट देने का मन उनके अंदर से हमेशा से था राजनेतिक वजवों से वोट नहीं करती थी कुछ जातियां और उस जातियों से जुड़ी हुई मैला जैसे जातियां नहीं करती है मैला उनका हिस्सा है अलग से उसको मत्वी लेकिन एक हिंदू होने के नाते सभी जातियों में भारती जंता-पार्टी और नरेंद्र-मो� राजनेतिक कारणों से नहीं थार्मिक कारणों से इस बार बीजेपी को वोट पढ़ें यूपी में और आप समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझ रहा हूं हिंदू कि मैरा कहना का लवव लुवव यह है कि हिंदू इस्तियों इर्रिस्पेक्टिव औफ काश ठीक है बीजेपी के राजनीवती के प्रति उनमें पहले विरोध हो सकता है घ्रणा हो सकती है ना पसंदगी हो सकती है जो جن جاتیوں کی مائلائیں بیجی پی کو وٹ نہیں دیتی میں ان کی بات کر رہا ہوں جن جاتیوں کی دیتی میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سے جاتی ہیں سمو ہے جن کی مائلائیں جو جاتی ہیں سمو لیکن ان میں ہندو ہونے کا بھاؤ تو ہے وہ بھی تو ہندو ہیں اور اس ناتے اپنا کرتگیتا گیا پرنے کے لیے وہ اس بار ان کا ایک اچھا خاصا بڑا حصہ جو آپ کو چناؤں کے پرناموں کے بات دکھے گا کیونکہ وہ اینلائز تو ہم چنانائی کو چناؤں کے پرناموں کے بات ہی کر سکتے ہیں بیجی پی کی طرف آتا ہوا دکھے گا ان کے پاس بیجی پی کو اس بار دھارمک آدھار پر وٹ دینے کی وجہ ہے موجود رام مندر نے ان کی ہندو آئیڈنٹیٹی کو انہار جاگریت کر دیا यूपी میں ایک اور بات چل رہی ہے कि पूर्वांचल का यादव और सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी और बुंदेल खंड की जो यादव है कहते हैं इसमें स्पस्ट विभाजन देखने को मिल रहा है पूर्वांचल अभी भी अकलेश के साथ खड़ा है परन्तु शेश अहीर पॉपुलेशन जो है वो बीजेपी की तरफ दीरे दीरे डिरे डिफ्ट हो रही है इस कथन को आप कैसे इस पर क्या टिपपड़ी करेंगे इसका हिस्टोरिकल आसपेक्ट को हमें देखना पड़ेगा इस्टोरिकल आसपेक्ट यह कहते हैं कि पूर्वांचल का जो यादव है वो मूल्त समाजवादी मानसिक्ता का यादव है جو سماجواد کی ایڈنٹیٹی سے خود کو بہت پربل طریقے سے پچھلے اور وہ ہسٹوریکلی انٹی کاؤنگریس رہا ہے پچھلے پچاس ساتھ ساتر سال کی بات کر رہا ہوں جبکہ دوسری جگہوں میں جو یادو پاکٹس ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ اس لیے جڑے وہ مانسکتہ سے سماجوادی نہیں یا انٹی برامینکل نہیں ہے انٹی بیجے پی نہیں وہ لابہارتھی ہونے کے کاران سماجوادی پارٹی سے زیادہ جڑے رہے ہیں ان کو سماجوادی پارٹی نے اتنا پورسکرط کیا مناہم سینگھ یادو نے اور اس کے بعد اکھلیش یادو نے کہ وہ بہت بہت بچاردھارہ کے آدھار پر اس سے نہیں جڑے پورسکار کے آدھار پر جڑے تو جو پورسکار کے آدھار پر جڑا اور جب اس کا بھاو جاگریت ہوگا کیونکہ اس کی بچاردھارہ تو انٹی ہندو ہے نہیں یا انٹی بیجے پی ہے تو وہ واپس اپنے کھاچے میں لوٹنے لگے گا کیونکہ اب تو پورسکار بھی نہیں رہا ادھار سے تو ادھار چلا جائے جیدھر ویچاردھار آ رہا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ عوض چھتر میں یہ ہو رہا ہوگا بہت پربل روپ سے اور بندل خند چھتر میں پسچی میں تو خیر یادو ہے ہی نہیں پوروانچل کا یادو اس بار اگر یہاں کے یادو ٹوٹ رہے ہیں عوض چھتر کے یادو اور بندل خند کے یادو ٹوٹ رہے ہیں تو پوروانچل کا یادو اکیلے تھوڑی مورچہ سمالے گا یہاں پر وہ کہے گا بھان میں ہم بھی چلتے ہیں چناؤ تک چناؤ چڑھنے دیجئے جس کو بولتے ہیں اگر نہیں لے پاتا ہے اپنا آکار پرکار جس پرکار سے میڈیا دورہ پرچاریت کیا گیا تھا تو سب سے پہلے یہ بات سمجھئے کہ کانگریس کی مرشنری سینہ جو ہے وہ خات پانی لے کر کے چڑھ جائے گی اکیلے زیادو کے سمرتکوں پر اس میں پھر بہت بڑی ٹوٹن سامنے آئے گی یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ان کے فیور میں دن رات بھاجپا سے گراؤنڈ پر لڑائی کون کر رہا ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیوٹیوب پہ بڑے بڑے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بڑے بڑے سمرتک سلاکار رویش کمار ڈ کمپنی مطلب سیکڑوں نام ہیں اس میں ایک دو چار نام کیا لیں یہ خات پانی لے کے سب سے پہلے جیادہ دوش دینے لگیں گے جیسے یہ لوگ ممتہ بنر جی کو گریانا شروع کر دیئے اب یہ خات پانی لے کے اکیلے شیادو جی پہ چڑھ جائیں گے جیسے ہی اکیلے شیادو پہ چڑھیں گے تب ان کو یہ لگے گا کہ لوگ سوا میں ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں ان کے لیے گالی کھا رہے ہیں یہ ہمیں کو گالی دے رہے ہیں تو یادوں میں یا سماجبادی سمرتکوں میں ٹوٹن اس طرح سے ہوگی جو انہیں پچھڑی جاتی ہوگی یہاں پر پرمانچل میں صرف یادو سماجبادی پارٹی کا آدھار نہیں ہے ساری چھوٹی پچھڑی جاتیاں ہیں اس میں بڑا مجبورت آدھار ہے سماجبادی پارٹی اور کچھ کچھ چیتروں میں تو بہت زیادہ مجبورت ہے کہ یہ بی جے پی کو بھی سرپاس کر جاتی ہے تو جب جیسے جیسے چناؤ چڑھے گا اور انڈی کڑ بندن سے ان کی نراشہ ہوگی ویسے ویسے جب دوسری پچھڑی جاتیوں کو دیکھیں گے موو کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف تک پوروانچل کا یادو کا ایک اچھا خاصا حصہ جو میرے کیلکولیشن کی حساب سے لگ بھگ آج کی ڈیٹ میں آج نہیں ٹوٹا ہے پر چناؤ آتے ہیں 20% کی ٹوٹن میں مان رہا ہوں اپنے اندازے کے اندوسار پوروانچل باقی جگہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے صرف یادو بیراز نہیں ہے انہیں پچھڑی جاتیوں میں تو سماجبادی پارٹی کے حالت مدھ پردیش میں موہن یادو کو مکھی منتری بنانے کا جو موو تھا اس نے کتنا اثر ڈالا ہے یادووں کی منس ٹھٹی میں یہ دیکھئے اس میں میں تھوڑا سا وہ یہ یہ پولٹیکل گیمکس ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ یہ ٹوکن ریپریزنٹیشن ہے اس منس ٹھٹی میں اثر ڈالنے کے لیے یہ نہیں ہے یہ جیسے مالی جے کہ آپ میرے بھی ویروہ دین اور میرے پکش میں آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کم سے کم کوئی آدھار تو دوں گا کہ آپ بول سکیں گے نہیں کہ یہ بات اچھی لگی اس لیے میں آپ کے پکش میں آ رہا ہوں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی سرکار نے کرپوری ڈھاگور جی کو بھارت رتن دیا اور جیسے بھارت رتن دیا نیتیس کماز جی کے پیٹ میں جو دات ہے وہ کام کرنے لگے ان کو آدھار ملا کہنے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے ہماری یہ ایک بہت بڑی بڑا کام کیا ہمارے جنر نائے کا انہوں نے سممان کیا ٹھیک ہے ہماری ویچاردارہ کا سممان کیا اب ہم کو ان کے ساتھ جانے میں کوئی دکت نہیں ہے جانے کا بہانہ تو پہلے سے تیار مطلب جانے کا من تو پہلے سے بنایا بیٹھے ہیں پر جانے کا بہانہ تو دینا ہے نا تو یہ بہانہ دینے والی بات ہے موہن یادو جی کا لانگ ٹرم میں یہ سب کام کرے گا اگر موہن یادو جی پرفارم کرتے ہیں تو جائر سی بات پیواروات کے دن سے باہر نکالنے کے لیے ایک بڑیاں سیمبل کے روپ میں لیکن ابھی ان کے نام پر کیونکہ ویدان سوا میں ووٹ نہیں پڑے گا ان کے نام پر چاہے بیہار ہو بیہار کا یاد ہو یا پھر اتردیش کا یاد ہو ویدان سوا میں یا لوکل الیلیکشن میں ووٹ نہیں دے گا بھارتی جنتا پارٹی کو کم سے کم ابھی کی پریشتیوں میں موہن یادو جی کے جیسے سیمبولک ریپریزنٹیشن سے میرا ایسا ماننا لیکن ہاں لوگ سما میں دیکھیں یہ سب آدھار تیار کرتا ہے میں بتاؤں میں اپنا نیجی انبھاو آپ کو بتاتا ہوں آپ کو دھیان ہوگا دو ازار بارہ کے آس پاس جب ہم لوگوں نے فیس بک پہ لکھنا شروع کیا اور ایک نیرے ٹیو بنانا شروع کیا تو بہت سارے یوہ ہم لوگوں سے جڑے تو ہمارے پروانچل میں جلہ گادی پور کا ایک بہت ہی مشہور پی جی کالج ہے بہت فیمس جہاں واقعی پڑھائی ہوتی اس کالج کے دو چار چھاتروں نے پہلے شروعاتی دور میں مجھے پشکردادہ کو اور جو ہمارے جو یہ رائٹ ونگ رائٹرز تھے فیس بک پہ ہم لوگوں کو پڑھنا شروع کیا تو ہم لوگوں سے ان کو بہت سارا میٹر ملا چورہ چٹی اور کالج میں بات چیت کرنے کے لیے لڑکے جو ہے ان کو تھوڑے سے پوائنٹس ملنے لگ گئے تو وہ سب کالج میں جب ڈسکشن چلنے لگ گیا پھر لڑکوں نے اور زیادہ ہم لوگ کو ہماری پوسٹ کو شیئر کرنا شروع گیا تو مجھے یاد ہے اس کالج میں لگو چار ساڑھے چار سو لڑکا ایسا تھا جو مجھے پشکردادہ سی سر کو اور ایسے رائٹ ونگ رائٹرز کو ڈاکٹر راجیو مشرا کو ان کو ان کو پڑھتے تھے آنند راجیہ دیکشی کو آنند بھائی پٹنا والے اور اس پرکار کے جو ہمارے تو وہاں پہ لڑکے نا مجھے فون کر کے ان باکس میں میسیج ڈال کے پوچھتے تھے کہ دادا یہ ترک دے رہے ہیں ہمارے ویرودھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سمرتھک ہیں تو اس کا ہم لوگ کیا جواب دیں تو سر جب موہن یادو کو مکہ منتری بنا دیا نا تو چٹی چوراہے پہ جو بحث ہوتی ہے عام آدمی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو سر جو بھاجپا سمرتھک ہے نا وہ ملائم سمرتھک کو ٹانٹ کر رہا ہے یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ بتا رہا ہوں مجھے ایک لڑکے نے فون کر کے بتایا کہ جب سے موہن یادو کو مکہ منتری بنایا ہے تو بھاجپا سمرتھک چٹی چوراہے پہ پولٹیکل ڈسکورس میں سپائیوں کو چکوٹی بھین رہے ہیں کہ کاؤں 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 ملال دکھاؤں بھاجپا جو نا ایک ٹھیک مکہ منتری بنا دلا تو نا بن پہی پا یہاں تے سپیہ سے نکلی مکہ منتری سر یہ جو یہ جو پولٹیکل ڈسکورس ہے نا جو گراسروٹ لیول پہ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس وہاں بہت بڑھیاں کام کرتے ہیں بلکل بلکل میں آپ کو آپ سے سہمت ہوں اور آپ کو میں بتاؤں کہ 2022 کے چناؤں میں ہم نے دیکھا آپ کو پتا ہے بھاجپا کا ویروہ کرنے کے لیے اصلی جو چٹی چوراہوں پہ پوروانچل میں جو ہوا تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوروانچل کے مد بھاجپا کا ایک طرح سے صفائیہ ہو گیا خاص کر جو پوروانچل ایکسپریس ویق سے جڑے ہوئے جلے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کا صفائیہ ہو گیا اس کے لیے جو آدھار تھے یہ جو چوٹیلا پن تھا ترکوں کا یہ تیار کیا تھا امپرکاز راجبر کی پارٹی سپائیوں کے بس کی بات نہیں تھی جو چھوٹے چھوٹے چھوٹکی بین جس کو آپ چکوٹی بیننے والی بات کہہ رہے ہیں وہ سارے ترک نٹی بی جے پی جو تیار کیے تھے وہ راجبر کی پارٹی نے تیار کیے اصلی ہوا انہوں نے بنائی تھی سماجوادیوں نے بات میں اس کی سواری کی تو یہ بات میں سہمت ہوں لیکن ابھی بہت نیا ہے معاملہ موہن دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے چڑھانے کے لیے یا فن سیٹنگ ووٹر اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے پریوارواد سے آگے جا کے ایک یادو کو مکھے منتری بنایا لیکن یادو پیرادری اس بات کو سبسکرائب کریں اس میں پڑا ہوا مطلب یہ ابھی دو مہینے پرانی گھٹنا ہے سال دو سال تین سال بھیتنے دیجئے موہن جی کو پر فارم کرنے دی ان کی واہ واہ ہونے دی ٹھیک ہے تب لگے گا تب جو ہے لوگ جو پریوار کے سیدھے لابھارتی نہیں ہیں پریوار کی پولیٹکس کے اتلیش یادو کی پولیٹکس کے جو سیدھے لابھارتی نہیں ہیں وہ یادو ٹوٹنا شروع اور وہ ٹوٹیں گے ایسا نہیں ہے نہیں ٹوٹیں گے ان پر بھی اثر پڑتا ہے لیکن گراؤنڈ اتنا مجبوط بنا رکھا ہے انہوں نے بڑھبندی اتنی مجبوط کر رکھی ہے کہ ابھی تک نہیں ٹوٹیں کوئی بات نہیں آگے ٹوٹیں گے اب فائنل ایک گھنٹہ کی سار ویڈیو ہو گئی اب فائنل پانچ منٹ کا آپ کا کنکلوڈنگ ریمارک مجھے چاہیے کہ آج کی پرستی میں آج کی پرستی میں 22 جنوری کے بعد کے ماحول میں رام لہر میں جو کہ دیرے دیرے ہو سکتا ہے ستنامی بن جائے چناؤ آتے آتے جب تک چناؤ چڑے گا آپ بی جے پی کو ووٹ پرسنٹیج کے لیہات سے لوگ سبھات چناؤ کا جب فائنل ریزلٹ آئے گا تو آپ ووٹ پرسنٹیج کے لیہات سے جو کی پچھلی بار لگ وقت 50% اس بار کہاں تک جاتا وہاں دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کی بات کر رہے ہیں صرف اتر پردیش کی بات کیجئے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ انڈی گڑ بندن نہیں یہ دھرات پر اتر پائے ستی اور خراب ہوگی تو یہ 55% تک بریج کر سکتی بیج 58% ہو سکتی 60 تک بھی جاسکتی کوئی بہت اسم بات سر میرا اکلا تو 54% کا تھا نہیں میں اس کو بات کروں مجھے لگتا ہے کہ 59% کو بہت بڑی بات نہیں اگر یہ اسی طرح سے چلتے رہے اتنا کیونکہ 58% کا مطلب یہ نہیں کہ 100 میں سے 100 ووٹ آپ کو مل رہے ہیں 58% کا مطلب یہ ہوتا ہے کل 100 ووٹ پڑے آپ ہی کہ ووٹ اس پہ چپ پڑ گئے انت آمن ہو گئے آپ کے یہ بات ہوتی ہے جیسے ویبکش کا ووٹر نکلا ہی نہیں ویبکش کا ووٹر 40% آپ کا ووٹر نکلا 70% ٹھیک تو 100 میں سے آپ کے آئیں گے 62% ووٹ آپ پہ جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے وی رو 30% ہی ہیں پڑے نہیں پڑے ہی نہیں اور کیوں نکلے گا وہ ہم کو کوئی وجہ نہیں لگ رہی ہے کہ اگر ان کا گھڑ بندن جو ہے فائٹ جس کو بولتے ہیں کہ spirit بھی نہیں دکھا پا رہا ہے تو ان کے گھڑ بندن کے پکشی موڈ دینے وہ کیوں effort لیں گے آپ کیا اس سے سمت ہیں وہ بلکل effort نہیں لیں گے اس چیز کو تو ہم لوگ 2019 سے کہتے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2019 کے چناؤ میں میں عونیش بھائی پشکر دادا سندیب بھائی جب ہم لوگ آزمگر گاجی پور گورک پور اتیاد جلوں میں ایک سوا مہینہ برمڑ کیے تھے لوگ سوا چناؤ میں اور ہم نے اس کے بعد کتنی دن تک مہینوں تک چرچہ کی کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ووٹ ڈالنے نہیں نکلا اور شبلی کالج یہ تو ہم 2019 میں دیکھ چکے ہیں مجھے exact کارن بتایا پوشپندر رانہ نے پرچون اٹھ کہتے کہ مسلم سیٹوں پر بھی اگر مسلم پروائیو سیٹ پر بھی اگر مسلمان کو ٹکٹ تک نہیں دے سماج وادی پارٹی تو مسلمان کیوں ووٹ ڈالنے نکلے گا وہ مسلمان موٹر جب آجم گڑ میں اوپ چناؤ ہوتا ہے تو بہت جوڑ سوڑ سے گھڑو جمالی کے لیے نکلتا ہے گھڑو جمالی کا جس میں یہ ڈالمن در یاد ہو رہے ہیں یاد ہوگا آپ کو صرف ڈیڑ سال کی سانسدی تھی جب کی کل ڈیڑ سال کی سانسدی تھی لیکن گھڑو جمالی کے لیے وہ مسلمان موٹر جان لگا دیتا ہے آپ فرق دیکھ رہے ہیں اس بات کا کیونکہ اس کو اپنا آدمی ملتا اکھلیز کو اپنا نیتا مانتا لیکن اکھلیز اپنے آدمی نہیں اکھلیز اس کی مجبوری ہیں تو اب ایک بات بتائیے کہ اکھلیش یاد جس گھڑ بندن کو لیڈ کریں جس سیٹ کو لیڈ کی وہ مسلمان موٹر کو نکال نہیں پا رہے ہیں جس گھڑ بندن کو لیڈ کریں گے اتر دیس سیٹ پہ مسلمان موٹروں جبکہ یہاں ستر سیٹ پہ کوئی فائٹ ہی نہیں جو فائٹ ہو نہیں دس سیٹ پر ہو نہیں بھائی آپ پوروانچل میں اٹھائیے آجمگڑ کی سیٹ ہے ٹھیک ہے ہم ویڈ کر نگر کی سیٹ ہے سرابستی کی سیٹ ہے گاجی پور کی سیٹ ہے اسی طرح پسچم میں 6-7 سیٹ ہے اور بیچ میں وہ آپ کی مہین پوری کل 10-12 سیٹ پہ تو کوئی نکلنا ہی نہیں ہے تو اگر BJP 60% اگر ووٹ پا جائے تو کیوں آسچے ہونا چاہیے یہ بتائیے ہم کو اس میں 60 والی بات نہیں ہے میں پھر دوہر آ رہا ہوں 60 والی بات نہیں ہے آپ کا آدمی نکلے گا تو آپ کا آدمی چپ کے جہاں پر ماہول بم 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 ہوا پڑا ہے سو میں سے پچاسی آدمی نکل کے ووٹ ڈال دے گا ان کا سو میں سے سہتی ساتھ بھی نکل کے ووٹ ڈال دے گا فائنل پرسنٹیج میں آپ 60 پرسنٹ کا آنکڑا بریج کرتے ہوئے سیٹ آپ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ چار پانچ سیٹ ہیں جس کو بہت مشکل ہو جاتا جیتنا لیکن ووٹ پرسنٹیج تو بیجے پی سوچنا چاہیے کل کبجہ درست کرنا چاہیے اس سمیت آدھر محول ہے پر یہ ادا سین تھا جو مسلمانوں میں 2019 میں دیکھنے کو ملی تھی اس بار یادو بھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یادو بھی بہت زیادہ جب دیکھ مقابل یہ سب ہی میں ہے مطلب میں مطلب ویروڈی ووٹر ہیں ان سب ہی میں اداد زینت ہے جی جاٹوں کے بھی جو ریڈکل دلیت وات کی بھاشا بولتے ہیں آپ سمجھ رہوں گے میرا میری بات جو بھی آرمی والے ہیں ٹھیک ہے یا پھر جو اس طرح کے ریڈکل امبیڈکر وات کو سبسکرائب ہم وں ہم بھی ہیں آگے چل کاشی اور مطورہ بھی بنے گا اور آپ کو میں بتاؤ کاشی چیتر جو ہے نا اپنا جس کو پور پوروانچل بولتے ہیں یا دخشنی پوروانچل بولتے ہیں یہ یادوں میں یہ کاشی ویشونات والا جیسے جیسے کھڑ بڑائے یادوں میں چرننگ بہت تیج ہو جائے کیونکہ وہ کاشی کے گوھر سے خود کو جوڑے ہو ہیں کاشی کا اہیر بلکل الگ مان سکتہ ہے اور وہ پروپوگیٹ کرے گا اس چیز کو بیجے پی کے لیے وہ آگے بڑھ کے لیڈ لے گا یہ سب ڈیولپمنٹ ہونے والی جو آپ ڈیوڈا سینتا کہہ رہے ہیں وہ دونوں طرح سے کام کرے گی ویروڈیوم ڈیوڈا سینتا آئے گی اور جو اپنے پکش میں خیز کر رہے ہیں ان میں اتسا آئے گا اور سینتا کہاں ڈیوڈیوم میں ڈیوڈیوم میں اسی میں سینتا سیٹ ستر سیٹ پہ کوئی لڑائی نہیں ہے جو کرنا ہے دس سیٹ جو لو آپ نے ڈیوڈس میں کتنی ان دس میں مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو پریستی ہے 3 4 بی جی پی کی بی جی پی ڈیوڈم چلی چناؤ چڑھنے دیجئے آپ سے فائنل میں چناؤ کے آنتیم چڑھنے کے چناؤ کے باد آپ سے پوچھوں گا کتنی سیٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے سر آج تو ہم سوچ رہے تھے کہ پورے ہندوستان سے بہتے رہے ہیں آج یوپی سینٹرک ہو کے رہے گئے کوئی بات نہیں 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 آپ اگلے اگلے اپیسوڈ میں سر باقی باقی سٹیٹوں میں پورے آل آور انڈیا ہم بات کریں گے تو آج آپ نے سمجھ دیا بہت بہت دنیا ورن بھائی اگلے اپیسوڈ میں پھر سے ملتے ہیں ہمسکار گوڈ نائٹ تو یہ تھا بھرن بھائی درشکوں اگلے اپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے کسی نئے گیس کے ساتھ ملتے ہیں ورن بھائی کو بھی دوبارہ بلائیں گے ورن بھائی آپ آئے بہت بہت دنیا سر تینکیو ویری مچ گوڈ نائٹ